السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رانک جہان بلوگز میں آپ سب کا ویلکم تو کیسے ہے آپ سب تو میں لکھائی ہوں آج آپ لوگ کے لیے رمضان سپیشل ہرے وٹانے کے گرمہ گرم کٹلیٹ کی ریسیپی اور اس کے ساتھ میں بناوں گی پالک کے بھجیے تو چلی فرنس یہ زبردست پالک کے بھجیے اور رگڑا کٹلیٹ کی ریسیپی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے میں نے بنائی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور کھانے میں بھی اور ہیلتھ کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہے بہت ہی جھٹ پڑ بننے والا سناکس ہے یہ تو چلی فرنس بسم اللہ الرحمانی رحیم کر کے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ہرے وٹانے اس کو اوور نائٹ بھگنے رکھ دی تھی یعنی رات میں ہی ہم لوگ اس کو اچھی طریقے سے بھگنے رکھ دیں گے تو جو کیا ہے نہ یہ وٹانے آرام سے گل جاتے ہیں گلانے میں کوئی پروبلم نہیں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک کپ بھر کے یعنی دو سو گرام چنے کا آٹا میں نے اس میں بھگنے رکھیوں پانی دال کے اس میں ہم دالیں گے نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور تھوڑا سا ہاف ٹی سپون کھانے کا سوڑا ون ٹی سپون نمک دال کے ہم اس چنے کے آٹے کو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے بھگنے رکھ دیں گے اس سے کیا ہے نہ ہمارے بھجیے بہت ہی اچھے اور کرسپی بنیں گے تو اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے تھوڑی دیر کے لیے چنے کے آٹے کو ریسٹ دے دیں گے اور یہ جو ہری وڈانے ہم نے بھگنے رکھے اس کو ہم ایک کوکر میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس میں دال دیں گے ہم نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ دال کے دو گلاس پانی دال کے ہم اس کو گلانے کے لیے رکھ دیں گے تو اب یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں نے اس میں اب جب ہم یہ بھجیے فرائے کریں گے تب ہی اس ٹائم پہ میں نے دال دی ہوں اس میں چیلی فلیکس یعنی کوٹیوی لال مرچ اور بھونا ہوا زیرا پاودر یہ دال کے جب ہم لوگ فرائے کریں گے بھجیے تب ہی ہم نے یہ مسالے داننا ہے دال کے ہم لوگ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو پالک کے پتے ہیں یعنی صرف پتے پتے لیں گے اس کی یہ جو کاری ہے وہ نہیں لیں گے اس طریقے سے پتے پتے نکال کے توڑ کے ہم نے اس کو دو تین پانی سے اچھی طریقے سے دھو کے رکھ لیے ہیں اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ جو ہے چنے کے آٹے کی کنسسٹنسی ہم اتنی پتلی رکھیں گے یعنی تھوڑا سا نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ تھک اتنی رکھیں گے کہ یہ پتے پہ آرام سے اس کی یہ جو لیئر ہے آرام سے کوٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں ایک پالک کا پتہ لینا ہے اور اس طریقے سے الٹ پلٹ کر کے پورا اچھی طریقے سے اس میں چنے کے آٹے کی کوٹنگ کر لینی ہے اور یہ دیکھیں بسم اللہ ریمانی ریم کر کے ہم نے تیل جیسی ہمارا گرم ہو جائے گا ہمیں اس میں ایک ایک پتہ ڈپ کر کے اسے اسی طریقے سے چھوڑتے ہو جانا ہے تو زیادہ ہم گرم تیل نہیں لیں گے میڈیم سائز ہی اس کا تیل کا فلیم رکھیں گے میڈیم فلیم پہ رکھیں گے ہم اس کو فرائے کرتے جائیں گے تو اس طریقے سے ہم سارے پالک کے بھجیے فرائے کر لیں گے یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور ہیلتھ کے لئے بھی بہت ہی اچھی ریسپی ہے بچے بھی آرام سے سبزی کھا لیتے ہیں اور بہت ہی انٹریس سے کھاتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اندر پالک ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی جلدی بن جانے والی سناکس کی ریسپی ہے تو آپ لوگ اسے افطار میں ضرور ٹرائے کیجئے گا فرینڈز تو چلیے الٹ پلٹ کر کے اس طریقے سے ہم نے اس کو گولڈن فرائے کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے سارے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پالک کے یہ جو بھجیے ہے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اس کو آپ لوگ کھائیے مائنیس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ آپ کی مرضی تو چلیے زبردست گرما گرم بھجیے آپ لوگ بھی افطار میں ضرور ٹرائے کیجئے اب اس کے بعد جو ہم نے کوکر میں دال کے ہرے وٹانے کو نمک دال کے گلا لیا تھا تو اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں اس طریقے سے کنسسٹنسی ہو چکی ہے تھوڑا سا پانی بھی ہے اس کے اندر تو اب ہم کیا کریں بڑا سا کھلا سا پتیلہ لیں گے اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون تیل دال دیں گے ایک بڑی سا اس کی پیاز اور کرے پاک کو دال کے ہم اس کو اچھی طریقے سے فرائے کر لیں گے تو جو ہے پیاز کو ہمیں ہلکا سا گولڈن فرائے کر لینا ہے تو جب تک ہماری پیاز اچھی طریقے سے گولڈن فرائے ہو جائے گی ہم اس میں دال دیں گے دوسرے مسائلے ادرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے دال دیں گے اور یہ دیکھیں پیاز اچھی طریقے سے گولڈن فرائے ہو گئی تو ہم نے ادرک لیسن کا پیسٹ دال دی حلدی دال دی ہاپ ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون بھر کے بھنا ہوا زیرہ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر 1 1 ٹیبل سپون بھر کے دال دیں گے زیرہ پاوڈر میں نے 1 ٹیبل سپون دالی اور دھنیا پاوڈر 2 ٹیبل سپون دال دیں گے اس سے کیا ہے نا رگڑے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دھنیا پاوڈر سے اب یہ جو ہم نے گلا کے رکھے تھے 4 سے 5 سٹی میں ہی ہماری یہ جو ہرے وٹانے آرام سے گل چکے ہے تو ہم نے اس کے پورے پانی کے ساتھ ہی ہم اس میں آٹ کر دینا ہے اب یہ اس کے پانی کے ساتھ ہمیں اچھی طریقے سے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ 4 سے 5 منٹ کے لیے ہمیں اس کو پکا لینا ہے اب اس کے بعد اب ہم لوگ کیا کریں گے جیسی اس کا پانی ہلکا سا سوک جائے گا تھوڑا سا اس کی کنسسٹنسی گاڑی رکھیں گے پورا پانی ہمیں اس کا نئی سکا لینا ہے اب ہم لوگ اس کو گیس آف کرنے کے سامنے دال دیں گے کوٹی بھی لال مرچ اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ دال کے اس پر کوتمر ہم نے گارنش کر لینی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا گرم گرم چٹ پٹا رگڑا کٹلیٹ بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو آپ لوگ دیکھیں اسے ماشاءاللہ ہم نے اس طریقے سے اس کی کنسسٹنسی رکھے ہے اور اب ہم لوگ اس کو گرم گرم سرف کریں گے تو افتار کے ٹائم پہ آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا ماشاءاللہ بہت ہی چٹ پٹی بنتی ہے تو کھانے میں بھی بہت ہی اچھی ٹیسٹی اور ٹیمٹنگ لگتی ہے فرنڈز تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے اور میری رمضان سپیشل ریسپیز اچھی لگی ہو تو میرے چانل کو ضرور سے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولے فرنڈز اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے اور اس گرما گرم پالک کی بھجی کو بھی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چلیے فرنڈز رمضان سپیشل ریسپیز کو ضرور دیکھیں اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز میں شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ فلوگ میں اللہ حافظ